بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک اور سوال جو کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ جنابت کی حالت میں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے آیا غسل کے بعد وہ کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں میاں بیوی ہیں انہوں نے مباشرت کی یا انسان مجنب ہو گیا ہے اگر احتلام بھی ہو جاتا ہے تو فقط وہی جگہ نجس ہوگی کپڑوں کی جہاں منی لگی ہے جہاں نجاست لگی ہے اس کے علاوہ پسینے سے یا باقی افعال سے یا جو پہنے ہوئے تھے وہ تمام کپڑے نجس نہیں ہو جاتے اسی طرح پیریڈ والی خاتون پوچھتیا کہ مجھے پیریڈز جو آئے تھے اب پیریڈز کے دوران میں نے جو کپڑے یا ابایا پہنی ہوئی تھی ان سب کو میں نے دھونا ہے پیریڈز کے بعد نہیں ایسا نہیں ہے اگر خون نہیں لگا یا مجنب کی منی وغیرہ نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہیں اس طرح جس بستر پر مباشرت کی ہے وہ بستر بھی پاک ہے اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی جو جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اگر نجاست نہیں لگی تو غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ایک روحانی اندر کی ایک پلیدگی ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لئے غسل کیا جاتا ہے نہ یہ کہ ظاہری طور پر جسم نجس ہو جاتا ہے تمام اور تمام جسم نجس ہونے کے بعد کپڑے نجس ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جسم بھی تمام نجس نہیں ہوتا فقط وہی جگہ جہاں نجاست لگی ہے وہ نجس ہوگا اس کے علاوہ جسم بھی پاک ہے اس کے علاوہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جس خاتون پر مثلاً کہ جنابت واجب ہے غسل وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے غسل سے پہلے اور باقی تمام چیزیں ہم ذکر کر چکے ہیں یعنی وضو کر لیں تو جنابت کی کراہت ختم کی جا سکتی ہے یعنی ایک انسان پر غسل جنابت واجب ہے وہ کھانا کھانا چاہتا ہے سونا چاہتا ہے یا خاتون اپنے بچے کو فیڈ کروانا چاہتی ہے تو وہ وضو کر لیں اگر وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے ہاتھ دو کے کلیاں بھی کر لیں گے تو اس چیز کی کراہت دور ہو جائے گی اور وہ عمل ویسے بھی جائز تھا لیکن کراہت کے بعد اس کی مزید جو ہے اس میں جو نیگٹیو اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں گے مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین